ہم جب بات کر رہے ہیں ایس ڈی چیز کی اور ہم ان کازز کو ایڈنٹی فائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مین وجہ بنی ہمارے ٹوئنٹی تھرٹی کے ٹارگرز بنانے کی ہماری جو مین کاز ہے اب ان کے اندر بہت سی کازز کے اوپر ہم نے بات کی ہم نے فوڈ کے اوپر بات کی ہنگر کے اوپر بات کی الیکٹرسٹی کے اوپر بات کی اب ہم بات کر رہے ہیں ایکو رائٹس اور جب ہم ایکو رائٹس کرتے ہیں تو ہم یہ بات واضح طور پہ ہے کہ اس کے اندر چائے وومن ہے بیکاوز آف دا جنڈر ہے بیکاوز آف دا ریلیجن ہے بیکاوز آف دا لوکیل ہے کنٹری ہے ہر انسان جو ہے اس کا ایکو رائٹ ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی ڈسکرمنیشن یہ نہ کی جائے کہ میں میل ہوں یا فی میل ہوں یعنی مجھے جنڈر کی وجہ سے میری کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے میرے ریلیجن کی وجہ سے میری کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے میرے اندر ایسی ڈسکرمنیشن بیکاوز آف دا میرے ریلیجن نہیں ہونی چاہیے اب ایکو رائٹ فار ایکو جب ہم ایکو رائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کے رائٹ بھی برابر ہیں اب جب ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ چاہے رائٹ آف ایڈیوکیشن ہو رائٹ آف فوڈ ہو رائٹ آف جاب ہو رائٹ آف پلیسمنٹ اندہ جابز ہو کسی بھی چیز کی ہم جب گفتگو کریں گے تو ہم ایک اور رائٹ میں کہیں گے کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے جو خاص فوکس تھا وہ تھا گلز اور وومن کے ایک اور رائٹ کی اپر ہم اپنے پریویس لیکچرز کے اوپر بھی اس کے اوپر ڈسکرشن کر چکے ہوئے ہیں اور ہم نے اوپر گفتگو کی کہ ایم ڈی چیز جب بنایا گیا تھے تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ خواتین کو ایجوکیشن میں ایک اور اپرچنیٹیز نہیں تھی خواتین کو جابز میں ایک اور اپرچنیٹیز نہیں تھی خواتین کو مرد کے شانہ بشانہ چلنے میں ایک اور اپرچنیٹیز نہیں تھی اور یہ میں بات صرف پاکستان کی نہیں کھار رہا مچارٹی ڈیویلپنگ کنٹیز کے اندر یہ ایشو تھا پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی پہلے خواتین کو اتنی اپرچنیٹی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کر سکیں اس کے بہت سے کلچرل ایشوز ہیں بہت سے ریلیجن ایشوز ہیں ہم اس کے پر اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ نہ تو ایون بچیوں کے تناسب سے ہمارے پاس سکول اویلیبل تھی نہ اپرچنیٹیز اویلیبل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی ہمارے پاس جابز کے اپرچنیٹیز اویلیبل تھی یعنی بچیاں آپ اندازہ کریں کہ میں اب تھوڑا سا فوکس پاکستان کی طرف کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک علمیہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد چاہے وہ والدان کر رہے ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کر رہے ہیں بچیاں میڈیکل ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ گھروں پر ہاؤس وائف کی طور پر کام کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ نہ صرف ریسورسز کا زیادہ ہے بلکہ ہیومن کا بھی زیادہ ہے کہ جس بچی نے پانچ سال لگانے کے بعد ایک ایم بی بی ایس کا کورس کیا مکمل کیا لائک انجیننگ اور ادر ادر کی بھی بات کریں میں ابھی فیلال تھوڑا سا ایکس پر سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پانچ سال ایک بچی نے دن رات محنت کرنے کے بعد ڈاکٹر بنی اس کی شادی ہوئی ہمارے کلچر پیرامیٹرز کے مطابق اس کو جاب کی جازہ نہیں ملی تو یہ ایک اور ایٹس کے خلاف ہے پھر دیکھیں جب ایک ہیومن ڈیولپ کیا گیا ہے تو اس ہیومن ڈیسورٹس کو ہم نے سوسائٹی کے اندر اسے یوز بھی کرنا ہے اگر ہم ہیومن ڈیولپ کو یوٹلائز نہیں کریں گے تو اس کے ڈیولمنٹ پر جو اخرجات آئے ہیں تو وہ سارے ویسٹ ہو جائیں گے تو لہٰذا ایک اس کی جو بڑی کاس تھی وہ یہ بھی تھی اور وہ کاس یہ تھی کہ ہمیں ایک اور دائش دیے جائیں ہمارا جو سٹیٹس کو ہے کیونکہ یہ گلوبلی بات کی گئی ہے تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے انڈیا کا بھی ہے بنگلہ دیش کا بھی ہے افریقہ کا بھی ہے بہت سے ڈیولپنگ گانٹیز جو ہمارے پاس جتنے بھی ڈیولپنگ گانٹیز آتی ہیں ان کے سب کے ایشیوز ہیں تو صورتحال یہ تھی کہ ہمیں اس سٹیٹس کو سے نکلنا ہے اور اس سٹیٹس کو سے ہم کیسے نکلیں گے کہ ہم ہر فیلڈ کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر جابز کے اندر ہماری اپرچنیٹیز کے اندر بزنس کے اندر ہر جگہ ہم ان کی نمائندگی کریں گے اور ہم نے لاسٹ بھی بات کی تھی کہ ہم نے ایم ڈی جیز کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کے اندر بھی بات کی تھی کہ ایمن پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی سٹیٹیں رکھی گئیں اگر سے اتنا سو بہت کم ہے اور ابھی بھی ان کی نمائندگی وہ نہیں ہے جتنی نمائندگی جتنے پرپورشن کے ساتھ وہ موجود ہیں اتنے نمائن کی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں تک اس کو کیا گیا تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کی جو مین کاس تھی کہ ایسٹی جیس کے اندر اس کو شامل کرنے کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو سٹیٹس کو ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ایسٹی جی رپورٹ نوٹس آتے ہیں اس کے اندر گرلز اینڈ وومن کنٹینیو ٹو فیز دا ہائی لیول آف دا وائلنس ڈومیسٹک وائلنس آٹ جاؤب وائلنس حراسمنٹ سیکسول حراسمنٹ ورک کے اوپر جو انا ڈسکریمنیشن جنہی جی ڈیز کے اوپر جنہی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کئی قسم کی وائلنس جو انا وہ فیز کرنے پر نکھواتی ان کو کونسی اب اس کے اوپر بھی اوپر کم کرنے ڈومیسٹک وائلنس کے میل ڈومیننس سوسائٹی ہونے کے وجہ سے مختلف جگہوں پہ آئی ایم ناٹ پین پوائنٹنگ دینی کنٹری گلوبلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ خواتین میل ڈومیننس ہی ہونے کے وجہ سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے مار پیٹ کی جاتی ہے وائلنس آن جاؤب ان کے ساتھ سیکسول ہر آسمنٹ وہ کیا جاتا ہے اب یہ وقت تھا کہ ہم ایسے قوانین بنائیں کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کو روک سکے ہم ایسے قوانین بنائیں کہ ہم سیکسول ہر آسمنٹ کو روک سکے ہم ایسے قوانین بنائیں جہاں پہ ہم ڈسکریمنیشن کو روک سکے کہ جی یہ کام یہ تو یہ مرد کر سکتے ہیں خاتون نہیں کر سکتی یعنی یہ ڈسکریمنیشن ہم نے ڈسکریمنیٹ کر دیا اب جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اب دیکھیں عام طور پہ جو ڈرائیونگ کی جاب ہے وہ بڑی ہارڈ جاب سمجھے جاتی ہے ایسیوم یہ ہی کیا جاتا ہے کہ یہ میل کر سکتے ہیں ہمارے ڈیویلپ کنٹری کے اندر ڈیویلپ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر تو ویسے بھی ایسیوم کہہ جاتا ہے کہ یہ جاب تو خواتین کی ہے نہیں حالانکہ ڈیویلپ پنٹی کے اندر ڈرائیونگ کے اندر بھی خواتین پرفیشنل ڈیورز خواتین موجود ہیں اب یہ جو ڈسکریمنیشنز ہیں جی جو وایلنسز ہیں ان کو اڈیس کرنا بڑا ضروری تھا اور اس کے لیے جو ہے ہم نے انڈر پریزنٹیٹ ان دی لیڈرشپ پوزیشنز اور ہم نے ایڈوگیٹ کیا فار دی چینج تو دی پالیسیز اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا تھا کہ ہم اپنی پالیسیز کو بہتر کریں پالیسیز کے اندر جو ڈسکریمنیشن ہے اور جو وایلنس ہے اس کو اڈریس کریں اور ان والی پالیسیز میں کے اندر ان کو اڈریس کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ ہم نے ڈومیسٹک وایلنس کے قوانین بنائے جنہی پوری دنیا کے اندر ہم نے قوانین بنائے ہم نے وایلنس کے ساتھ ساتھ حراسمنٹ کے پر ساتھ جاب ڈسکریمنیشن جہاں پہ ہوئی جہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ میل کر سکتا ہے ہم نے اس کے کو رائٹس دی ہے تو بنیادی طور پر اس کی جو مین کاس تھی سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے اندر وہ یہ تھی کہ ایسڈی جیز کے اندر یہ جو وایلنس ہے اس کو بھی اڈریس کیا جائے اور جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو بھی اڈریس کیا جائے پارٹیکلرلی تمام باتوں میں جو سب سے فوکس کیا گیا وہ خواتین کو کیا گیا تاکہ خواتین کے ساتھ ہونے والی ڈسکریمنیشن خواتین کے ساتھ ہونے والے وایلنسز ان کو جانا اڈریس کیا گیا اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹارگیٹ بنائے گئے کہ ہم ٹوئنٹی تھائٹی تک جو ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں